بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈیانٹس ہمارا آگ کلیکٹر جو ہے نائنٹھ کلاس اور اس میں نیوٹنز تھرڈ اور موشن نیوٹنز تھرڈ اور موشن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نیوٹنز تھرڈ اور موشن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایسے احسام کو یا اس کا تعلق ایسے احسام کے ساتھ ہے جس میں ایکشن اور ریاکشن کی بات ہوتی ہے یہ کہتا ہے نیوٹنز تھرڈ اور موشن کہ ہر ایکشن کا ہمیشہ ایکول لیکن اپوزٹ جو ہے ریاکشن ہوتا ہے ہر ایکشن کا ایکول اور اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے تو دیکھیں ذرا اس کا انٹرڈکشن ہم کہ یہ ایسے بوڈیز کو جو ہے ڈیل کرتا ہے جن کا تعلق ایکشن اور ریاکشن سے ہے سپوز آپ کے پاس یہ دو بوڈیز ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بوڈی اے جو ہے وہ بی پہ ایک قسم کی فورس لگاتا ہے اور اس فورس کو ہم ایکشن کا نام دیتے ہیں اگر بوڈی اے بی پہ ایک قسم کی فورس لگا رہا ہے تو اس کو میں نام دے ریتا ہوں اس فورس کو کہ وہ ایکشن کی فورس ہے تو بدلے میں باڈی بی جو ہے وہ بھی اے پہ اے قسم کی فورس لگائے گا اور اس فورس کو میں نام دے رہتا ہوں ریاکشن فورس کیا نام دے رہتا ہوں ریاکشن فورس باڈی اے بی پہ جو فورس لگا رہا ہے وہ ایکشن اور بدلے میں باڈی بی جو ہے وہ اے پہ جو فورس لگائے گا وہ ریاکشن تو اس طرح سے جب کبھی بھی کوئی باڈی جو ہے وہ کسی دوسرے پہ کوئی ایکشن کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریاکشن جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایکشن ہمیشہ سے کسی ریاکشن کا پیش خیمہ ہوتا ہے اب ہم اس کو اگزیمپل کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے پاس تین اگزیمپل ہیں سوالے سے کہ سب سے پہلے اگزیمپل ون اگر ہم بات کریں کہ ایک بک جو ہے وہ ٹیبل پہ پڑی گئی ہے تو اس میں ایکشن اور ریاکشن کیا ہے بک کا ویٹ جو ہے وہ ٹیبل پہ عمل کرنا ہے تو جو بک کا ویٹ ٹیبل پہ عمل کر رہا ہے یہ ایکشن فورس ہے اور اتنی ہی فورس لگا کے ٹیبل نے اس کو یعنی بک کو اوپر اٹھایا ہو گئے تو بک کا ویٹ جو ٹیبل پہ عمل کر رہا ہے یہ ایکشن اور ٹیبل نے اتنی ہی فورس لگا کے اس کو اپوزٹ ڈاریکشن میں اٹھایا ہو گئے مینز کے وہ ریاکشن ہے جو اپوزٹ ڈاریکشن میں لگ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اگزیمپل اورم لیتے ہیں کہ ہوا سے بڑا ہوئے گبارہ ہے جب ہوا سے بڑا ہوئے گبارہ جو ہے بیلون اس کو جب چھوڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بیلون جو ہے وہ تیزی سے اپنے اندر سے ائر کو نکالتا ہے جب وہ اپنے اندر سے ائر کو نکال رہے تو کیا ہوگا کہ یہ ایکشن ہوگا مینز کہ بیلون اپنے اندر سے ائر کو نکال کے ایکشن کرتا ہے اور بیلون جو ہے وہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں موو کر جاتا ہے یعنی بیلون اپنے اندر سے ائر کو نکال کے ایکشن کر رہا ہے ائر نے بیلون کو ری ایکشن کے طور پر اوپر کی جانب یا آگے کی جانب بیج دیا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک 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 سسٹم ہے جو کہ ایکشن اور ری ایکشن کے حوالے سے ہے اب ہم ایک اور ایکزمپل لیتے ہیں کہ جو راکٹس ہیں وہ بھی اسی حصول پر کام کرتے ہیں یعنی ایکشن اور ری ایکشن کے حصول پر یا جس طرح ہم نے بیلون کی ایکزمپل نہیں اسی طرح سے راکٹس جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں فار ایکزمپل جب کسی بھی راکٹ کو چھوڑا جاتا ہے ہواب میں یا آپ کا خاص ہو رہے اسپیس میں اخلاع میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ راکٹ جو ہے وہ اپنے اندر سے ہارٹ گیسز جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہارٹ گیسز جو ہے اس کے اندر سے نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ راکٹ اپنے اندر سے یہ جو گیسز کو نکالتا ہے یہ ایکشن ہے اور گیسز جب اندر سے نکلتی ہیں ہوت گیسز تو وہ ری ایکشن کے طور پہ اس راکٹ کوئی دیا ہے وہ اوپر کی جانب یا آگر کی جانب بیج دیتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ بھی ایک ایک اگزیمپل ہے جو کہ ایکشن اور ری ایکشن کو ڈیل کرتی ہے تو ایک بار پھر سے سنیے گا ذرا بات یہ ہے اس کی سٹیٹمنٹ شورٹ ویسٹن کے واضح سے تو سٹیٹمنٹ جب آپ لکھیں گے کوئی نہ کوئی ایکزیمپل ساتھ میں ضرور لکھیں شورٹ میں ہر ایکشن کا ہمیشہ اپوزیٹ اور ایکول ری ایکشن ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کے پاس کوئی بوڈی اے ہے وہ بی پہ کوئی فورس لگاتا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ایکشن ہے بدلے میں بوڈی بی جو ہے وہ بی اے پہ قسم کی فورس لگائے گا اور وہ ری ایکشن کہلائے گا اسی طرح سے آپ کے پاس ایک ایک ایکزیمپل اب اکلائنگ ہونا ٹیبل بکا ویٹ ایکشن اور ٹیبل اس نے اتنا ہی ری ایکشن پروائیڈ کیا ہوگا ہے اس طرح ہمارے پاس ایک ایک ایکزیمپل تھی بیلون ائر فیڈ بیلون کہ بیلون اپنے اندر سے ائر کو نکال کے ایکشن کر رہا ہے اور ری ایکشن کے طور پہ ائر اس کو آگے جانے بیٹھ جاتی ہے تھرڈ ایکزیمپل آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو راکٹس ہیں وہ بھی اسی حصول پہ کام کرتے ہیں کہ جب ہوت گیسز جو ہیں وہ اندر سے نکل دی ہیں تو یہ ایکشن ہوتا ہے اور یعنی ہارڈ گیسز پہ اور ہارڈ گیسز جو ہیں وہ ری ایکشن کے طور پہ اس کو آگے کی جانے بیٹھ دیتی ہیں تو بچے ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا یہاں تک ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم چل کے نیوٹرن سیکنڈاو موشن کے والے سے بات کریں گے اللہ حافظ